ایک سو دو نمبر آیت میں یہ سورہ بقرہ چل رہی ہے ایک دو سو دو نمبر آیت میں جادو ٹونے کے بارے میں کچھ کلام ارشاد فرمایا جس کا پس منظر یہ ہے کہ سلمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جادو بہت زیادہ کرتے تھے ان کے پاس کتابیں تھیں جس میں منتر منتر الٹے سیدھے گندے لکھے ہوئے تھے تو سلمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام کتابوں کو قبضے میں کیا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش فرمائی اور ان کتابوں کو دفنا دیا زمین میں اور اس کے اوپر اپنی کرسی رکھ کر آپ بیٹھتے تھے اور آپ خطاب فرماتے تھے لوگوں سے باتیں کرتے تھے جب آپ کا وصال ہوا تو شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کو قلب میں ڈالا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ سلمان علیہ السلام کی حکومت کس وجہ سے تھی تو وہ سوچنے لگے کیسے تھی تو دل میں خیال ڈالا کہ ان کی قرسی کے انچے کی زمین کھو دو تمہیں چیز ملے گی وہ کتابوں سے سلمان علیہ السلام نے حکومت کی ہے اب وہ کھو دا تو وہ کتابیں مل گئیں اور پھر وہ جادو ٹونہ عام ہو گیا اور لوگوں نے یہ گمان کیا اس زمانے کے کہ شاید سلمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے پھر یہ سلسلہ چلتا آیا چلتا آیا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے دور کے جو یہود تھے وہ بھی وہ منتر جادو ٹونے اور ان کے ہاں بھی بعض میں معروف تھا کہ سلمان علیہ السلام کی حکومت انہی جادو ٹونے اور منتروں کے اوپر مشتمل تھی اور ٹکی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائے اچھا جو اس زمانے میں جادو تھا وہ دو طرح کا تھا ایک کلماتِ کفر و شرک پر مشتمل تھا یہ تو کفر تھا جو اختیار کرے وہ کافر دوسرا وہ تھا جو کفریات پر تو مشتمل نہیں تھا لیکن ضرر والا تھا بھی میاں بیوی میں جدائی کروا دینا کسی کو تباہ کرنے کی کوشش کرنا اس طرح کا تھا تو اس کو دونوں کو منع فرمایا آج بھی یہ دونوں منع ہیں لیکن اگر کوئی کلماتِ کفر و شرک والا منتر پڑے گا یا دیگر کام کرے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاطِينُوا عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَا اور بنی اسرائیل نے پیروی کی اس کی جس کو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کی سلطنت میں یعنی ان منتروں کی اس نے انہوں نے پیروی کی وَمَا كَفَرَا سُلَيْمَانُوا سلیمان نے کفر نہیں کیا یعنی وہ جادو ٹونے میں ملوث نہیں تھے یہ غلط کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ شَيَاطِينَا كَفَرُوا اور لیکن شیاطین نے کفر کیا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الصِّحْرَا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا اُنزِلَا اور وہ بھی جو نازل کیا گیا عَلَى الْمَلَقَئِنِ دو فرشتوں پر بِبَابِلَا بَابِلْ مَنِ حَارُوت وَمَارُوت یعنی حَارُوت اور مَارُوت دو فرشتوں پر تو اللہ تعالی نے بطور آزمائش یہ دو فرشتیں نازل کیے تھے اور یہ لوگوں کو وہ چیز سکھاتے تھے جو کفر نہیں تھی لیکن اس میں ضرر کا پہلو بھی تھا تو یہ اس اللہ کی طرف سے ایک بطور آزمائش تھی اللہ کا حکم تھا کہ یہ سکھا دیے جائیں اور سمجھائے جائے کہ اس کو صرف پوزیٹیو بیوز کر سکتے اور نیگٹیو نہیں کر سکتے تو یوں آگے اللہ نے بیار فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانٍ مِنْ أَحَدٍ اور یہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو حتی یقولا یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ انما نحن فتنتن کہ محض ہم تو ایک آزمائش ہیں فَلَا تَقْفُرْ تو تم کفر نہ کرنا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْئِ وَزَوْجِهِ تو یہ بنی اسرائیل سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز جو جدائی پیدا کر دے ان سے سیکھتے تھے وہ چیز کہ جدائی پیدا کر دیں یہ اس کے سبب میاں اور بیوی کے درمیان تو یہ ایسی چیز اب لیکن دیکھیں اس کا سیکھنا جو کفریات میں سے نہیں تھا سیکھنا تو جائز تھا کیونکہ اللہ کی طرف سے حاروت اور معروض کو اجازت دی گئی تھی لیکن اس کا استعمال نیگٹیوی منا تھا اللہ نے دنیا میں بہت سارے چیزیں پیدا فرمائیں اور ان کا استعمال منا کر دیا مثلا شراب جیسے ہے استعمال منا ہے تو پیدا ہونا کسی چیز کا یہ برا نہیں ہوتا اس کا استعمال جائز یا ناجائز استعمال اصل تو قابل توجہ چیز ہے لیکن اب یہ ہماری بہنیں ذرا خاص طور پر ہمارے بھائی اس حقیدے کو سمجھیں اللہ تعالی نے فرمایا اور نہیں وہ ضرر پہنچانے والے تھے اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو مگر اللہ تعالی کی اجازت سے تو بس یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جادو ٹونا حق ہے ہم اس کے انکار نہیں کرتے جادو ٹونا لوگ کرتے بھی ہیں لیکن کیا جادو ٹونا سے ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق ریزلٹ حاصل کر لیتا ہے ایسا بالکل نہیں ہوتا کوئی گھبرانے کے ضرورت نہیں اللہ تعالی چاہے گا تو کوئی آزمائش آپ کے طرف متوجہ ہوگی ورنہ کوئی آزمائش متوجہ نہیں ہو سکتی ہے یہی اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعد وقت جادو ٹونا اور اللہ کا فیصلہ ازلی میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے اصل میں کام اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہم اس کی طرف منصوب کر دیتے ہیں اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا کہ ایک شخص کی شادی تیس سال سے پہلے نہیں ہوگی اور وہ بیس بائیس سال سے کوشش کر رہا ہے شادی بیعہ کے لیے رشتی نہیں لگ رہے اور ایک آدمی نے جادو کروا دیا اسی شخص کے اوپر کہ اس کا نکہ ہی نہ ہو جو رشتہ آ رہا ہے ریجیکٹ ہو رہا ہے جو رشتہ آ رہا ہے ریجیکٹ ہو رہا ہے تو یہ جادو ٹونہ کرانے والا خوش ہوتا ہے کہ شاید میں نے اس کا رشتہ روگ دیا ارے بھائی آپ بندش نہیں کر سکتے وہ تو اللہ تعالی کا فیصلہ ازلی ہے کہ تیس سال تک اس کے شادی نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ جب تیس سال ہوئے مثلا فوراں شادی ہو جاتی ہے پھر کہاں گے تمہارا جادو ٹونہ اگر جادو ٹونے اتنی اثر انداز ہوتے کہ اللہ کی مرضی ہو یا نہ ہو اثر کریں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی آپ کو بیمار کیوں کرے گا جو دشمن ہے وہ آپ کو مارے گا کیوں نہیں آپ کے ٹانگیں کیوں نہیں توڑے گا آپ کو اندھا کیوں نہیں کرے گا تو یوں ہم نہیں سوچتے کہ اگر کسی نے کروانے ہی ہے تو ہمیں تو تباہ کرے گا یہ کیا گلاس ٹوڑ گیا آج بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا آج بیٹا انٹرویو میں فیل ہو گیا یہ جادو کروایا ہے بھائی وہ کیوں مروائی نہیں دے گا تو اس لیے ان چیزوں کے طرف متوجہ ضرور ہو آپ پروٹیکشن کے لیے عمل کرنے میں بھی حرج نہیں لیکن اس کو اپنے حواسوں پر مسلط نہ کریں یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے